موسیقی آج دو شمبے کا دن نویمبر کے اٹھرہ تاریخ اور سال دو ہزار انیس ہے یہ ریڈیو زنبش اردو کی آواز ہے اور میں آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ ہوں کوئٹا میں نامالو مسلح افراد کے ہاتھوں بھی یلے کے سرنڈر شدہ دو سابقہ ممبروں کے قتل کی خبر کے ساتھ ساتھ کراچی میں سندھ سے لاپتہ افرادوں کی بازیابی کے لیے جاری اتجاد اور بھوک اردالی کینٹ کی خبر آج کے نیوز بلٹن کا حصہ ہے اس کے علاوہ علاقے اور عالمی خبریں بھی نیوز بلٹن میں شامل ہیں آئے سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں سارن بلوچ سے سنتے ہیں کوئٹا میں نامالو مسلح افراد کی فائرنگ دو افراد حلاق پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کراچی پریس کلپ کے سامنے جبری گنگ شدگیوں کے خلاف احتجاج راشد حسین کی والدہ کی شرکت طلبہ کا عالمی دن دن دنیا بھر میں تقریبات کا انعقاد بلوچستان یونیورسٹی میں جنسی حراسگی کے ملزم کو پنجاب میں عالی عہدہ دینا ہمارے زخموں پر نمک پاشی ہے عثمان کاکر کوئٹا ماسوم بچے کی قاتل کو موت کی سزا ہب دو مختلف حادثات میں تین افراد حلاق کوئٹا روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک شخص شدید زخمی خاران میں زمینی تنازع پر تصادم ایک شخص زخمی جے یو آئی فے کی پلان بی سڑکوں کی بندش کا فیصلہ عدالت میں چیلنج وزیراعظم کے مستعفی ہونے کے مطالبے پر قائم ہے حافظ حمداللہ نواز شریف منگل کو علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہوں گے مریم اورنگزیب ایران پر تشدد احتجاج مظہروں میں بارہ افراد حلاق آیت اللہ علی خامنائی کا مظہرین کو تمبی سری لنکا میں صدارتی انتخابات گوٹا بایا راجہ پاک سے کامیاب امریکہ میں یمنی طالب علم حوسی ملیشیا سے تعلق کے الزام میں گرفتہ شام بے گھر افراد کے کیمپوں پر روسی فضائی حملوں میں تین شہری جام بہت ترکی نے حالیہ فوجی کاروائی کے دوران دائش کا استعمال کیا ہے کورد ڈیموکریٹک فورس یمن میں حوسی ملیشیا کے متعدد اہلکار حلاق و زخمی لبنان میں جاری پر امن مظاہروں کی حمایت کرتے ہیں امریکی سفارت خانہ سابق سودانی سیدر بدعنوانی کیس کی سمات چودہ دسمبر کو فیصلہ سنایا جائے گا اور اب خبروں کی تفصیل سنیے دوستر مراد بلوچ سے کوئٹا میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دو بھائی حلاق ہو گئے ہیں فائرنگ کا واقعہ کوئٹا کے نواہی علاقے کی لشابوں میں پیش آیا ہے جہاں نامعلوم مسلح افراد کی گاڑی پر فائرنگ سے دو سگے بھائی دوران خان مری اور عبدالعزیز مری شدید زخمی ہو گئے تھے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جہاں دونوں زخموں کی تاب نلاتے ہوئے اسپتال میں حلاق ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دونوں بھائی بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی کے رکن تھے جنہوں نے گزشتہ سال پاکستانی فوج کے سامنے سرنڈر کیا تھا بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پاکستانی فوج پر مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ چودہ نومبر کو بلوچ سرمچارون نے صبح دس بجے کیچ میں فوجی کافلے کی سیکورٹی پر معمور اہلکاروں پر مند کے علاقے میں حملہ کر کے ایک اہلکار کو حلاق کیا جبکہ دس نومبر کو مند ہی میں برات فوجی چوکی پر سنائے پر سے حملہ کر کے قابض فوج کے ایک اہلکار کو قتل کیا تھا کراچی پریس کلب کے سامنے سندھ سے جبری گمشدگیوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے احتجاج جیئے سندھ تحریک وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ سندھ سجاگی فورم اور لاپتہ افراد کے لوائکین کی جانب سے ہو رہی ہے جیئے سندھ تحریک کے لاپتہ مرکزی رہنما سید مسودشاہ سمیت دیگر لاپتہ افراد کے لوائکین احتجاج میں شامل ہیں احتجاج میں بلوچستان سے لاپتہ راشد حسین بلوچ کی والدہ نے بھی شرکت کر کے سندھی لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہاری یک جہتی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی جبری گمشدگی کے خلاف اپنا احتجاج بھی ریکارٹ کرایا راشد حسین کے والدہ کا کائنا تھا کہ بحیثیت والدہ جس کی اپنی لخت جگر طویر عرصے سے لاپتہ ہو اس درد اور کرب کی تکلیف دے صورتحال کو سمجھ سکتی ہوں جس سے لاپتہ افراد کے لوائکین گزر رہے ہیں بھوک ارتال پر بیٹے لاپتہ افراد کے لوائکین کا کہنا ہے کہ جبری گمشدگی دنیا کے ہر قانون میں سب سے بڑا جرم ہے اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہے اگر کسی بھی سیاسی کارکن یا دیگر شخص کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو انہیں عدالت میں پیچ کیا جانا چاہیے کل سترہ نومبر کو دنیا بھر میں طلبہ کا عالمی دن منایا گیا جس کے سلسلے میں دنیا بھر میں تقریبات کا انکات کیا گیا اس دن کی مناسبت سے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالب علم کسی بھی معاشرے کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ مستقبل انہی کے کندوم پر ہوتی ہے دنیا کے دیگر اقوام کے طلبہ کی طرح بلوچ قوم کے طلبہ بھی اپنی قوم کے اہم اساسے ہیں اور بلوچ قومی جدوجہد میں طلبہ کے کردار کو معاشرے کا ہر فرد تسلیم کرتا ہے ان طلبہ نے قومی تحریک کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور سماج کو شعوری و علمی سطح پر منظم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے جبکہ بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی مرکزی ترجمان کا کہنا تھا کہ طلبہ کسی قوم اور ملک کی اروج و زوال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر ان کو معصر تعلیمی ماحول فراہم کیا جائے تو وہ سماجی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہوئے کسی بھی سماج کو ترقی کی راپر گامزن کر سکتے ہیں جس قوم میں بھی طلبہ و طالبات نے اپنی سمداریوں سے راہ فرار کا راستہ اختیار کیا ہے وہ قوم زوال کا شکار ہوئے ہیں کوئٹہ میں ایک معصوم بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے ایڈیشنل ڈسٹکٹ اینڈ سیشن جج نے ملزم کو ایک لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا سنا دی ہے ہب ساکران روڈ اچار ہوتل کے قریب ایک موٹر سائیکل اور ڈمپر میں تصادم ہوا ہے حادثے میں خاتم سمیت دو افراد ہلاک ہوئے ہیں جو میاں بیوی اور مشکے کے رہائشی بتائے جاتے ہیں ہب ہی میں بھوانی کے مقام پر مین آرچیڈی روڈ پر شاہ پمپ کے قریب ہائی لیکس اور موٹر سائیکل میں تصادم میں موٹر سائیکل سوار شخص موقع پر ہلاک ہو گیا ہے کوئٹہ میں ائرپورٹ روڈ پر جوب کا ایک رہائشی بوڑا شخص سڑک کے حادثے میں شدید زخمیں ہوا ہے جبکہ خاران میں مسکان کلات تھانے کے حدود میں دیرینہ زمینی تنازع پر دو قبیلوں کے فرقین میں تصادم ہوا ہے جس میں ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا ہے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر اور سینیٹر عثمان خان کاکڑ نے کہا ہے کہ بلوچستان کی واحد یونیورسٹی میں حراسگی سکینڈل میں ملوث سابق وی سی کو سزا دینے کے بجاہے لاہور کے یونیورسٹی میں آلہ پوسٹ دے کر بلوچ اور پشتون طلباؤ طالبات کی زخموں پر حکمرانوں نے نمک پاشی کی ہے اور صوبے کے بعد اب لاہور کے طلباؤ طالبات پر جنسی سکینڈل کے مرکزی کردار کو مسلط کیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے آزادی مارچ پلان بی کے تحت مرکزی شہراؤں کے بندش کے خلاف بلوچستان ہائی کوٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے سلطان کاکڑ ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئینی پاکستان کے تحت شہراؤں کی بندش غیر قانونی عمل ہے جس سے شہریوں مریضوں ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے آئینی درخواست پر سمات چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ آج کریں گے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی رہنمہ حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ جمعیت کے پلان بی احتجاج کا دوسرا مرحلہ ہے جو جاری ہے اور تمام صوبوں کو ملانے والی شہرائیں اور شہرائے رشم بند ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ وزیراعظم کے مستعفی ہونے کے مطالبے پر قائم ہے تاہم حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مرجم آورنگزیب نے کہا ہے کہ میاں نوازشریف منگل کو علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہو جائیں گے مرجم آورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ ڈاکٹروں نے نوازشریف کا تفصیلی معاینہ کیا ہے اور نوازشریف کو سفر کے قابل بنانے کے لیے آپس میں صلاح و مشورے کیے ہیں ایران میں حکومت کی جانب سے پٹرول کی قیمت میں اچانک اضافے کے خلاف ملک کے کئی شہروں میں پرتشدد احتجاجی مظاہروں میں بارہ افراد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ مظاہروں کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے اور احتجاج کے دوران پاسدارہ نے انقلاب کے زیر انتظام باسیج فورس کے صدر دفتر کو بھی آگ لگا دی گئی ہے جبکہ آریتاللہ علی خامنہی نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے مظاہرین کو غنڈا قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف سخت کاروائی کا اندیہ دیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف احتجاج کے دوران مختلف مقامات پر آتش زنے کی وارداتوں پر تنقید کر کے ایسا کرنے والوں کو خبردار بھی کیا ہے دوسری طرف ایران کے جلاوتن حضب اختلاف کی رہنمہ مریم رجوی نے کہا ہے کہ ایران میں انسانیت مخالف نظام برسر اقتدار رہا تو روز مرہ استعمال کی چیزوں کی قیمتوں اور بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا انہوں نے پٹول کی قیمت کے خلاف ایران کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے نوجوانوں سے ان احتجاجی ریلیوں میں حصہ لینے کی اپیل کی اس دوران اراک نے ایران کے ساتھ اپنے جنوبی سرحد دونوں ملکوں کے لوگوں کی آمد و رفت کے لیے تاحک میں ثانی بند کر دی ہے ایران نے دونوں ملکوں میں جاری احتجاجی مظاہروں کے پیشن نظر اراک سے سرحد بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے البتہ تجارتی اشیاء کی ایک دوسرے ملک میں حمل و نقل پر کوئی پابندی نہیں ہوگی جبکہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر ذمہ دار نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران میں نظام کی تبدیلی نہیں چاہتا مگر وہ ایرانی عوام کی تحریکی حمایت کرتا ہے سینئر امریکی اہدے دار کے مطابق اقتصادی دباؤ اور سیاسی دباؤ بن چکا ہے اور ایران کے پاس دو آپشن ہیں تابناک مستقبل یا پھر معیشت کی مکمل تباہی ہے سری لنکا کی صدارتی انتخابات میں سابق صدر مہندرہ راجہ پاکسے کے بھائے گھوٹا بایا راجہ پاکسے نے کامیابی حاصل کر لی ہے خبر رسان ادارے ای ایف پی کے رپورٹ کے مطابق ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل گھوٹا بایا راجہ پاکسے نے چون فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں اور کامیاب قرار پائے ہیں امریکہ میں ایک یمنی طالب علم کو ہوسی ملیشیا سے تعلق کے لزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے امریکہ کے وفاقی ادارہ تحقیقات ایف بی آئی نے اس کے ہوسی باغیوں سے تعلق کو ثابت کرنے کے لیے تین سال تک تحقیقات کی ہیں پچیس سالہ غفار محمد ابراہیم الورز کو ریاست پینسلوینیا کے علاقے آلٹونا میں سات نومبر کو گرفتار کیا گیا تھا شام میں انسانی حقوق نگران گروپ المرصد کے مطابق ہفتے کی صبح شمالی قصب سراقب کے اطراف میں واقع بے گر افراد کے کیمپوم پر روسی جنگی تیاروں نے فضائی حملے کیے ہیں کاروائی میں تین شہری اپنے جانوں سے ہاتھ دو بیٹے ہیں علاق ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا بھی قوی امکان ظاہر کیا گیا ہے کیونکہ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے شام میں سرگرم کرد ڈیموکریٹک فورسز نے کہا ہے کہ ترکی نے شمال مشرقی شام میں حالیہ ہفتوں کے دوران کی گئی فوجی کاروائی کے دوران دائش کے جنگ جون کو استعمال کیا تھا ایس ڈی ایف کے سربراہ مظلوم عبدین ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ ان کے پاس انکرہ کے ہاتھوں دائشی جنگ جون کو استعمال کرنے کے ناقابل تردید اور ٹھوس شوائد موجود ہیں یمن کی مغربی صوبہ الحدیدہ کے جنوب میں واقع علاقے میں دراندازی کی کوشش میں ہوسی ملیشیا کے متعدد ارکان حلاق اور زخمی ہو گئے ہیں اتحادی فورسز کے عسکری میڈیا کے ایک بیان کے مطابق مغربی ساحل میں التحیتہ زلہ کے علاقے الفاظہ میں مذکورہ فورسز کے ٹھکانوں کی جانب ہوسی ارکان کے دراندازی کو ناکام بنا دیا گیا ہے جس میں ساتھ ہوسی باغی حلاق ہو گئے ہیں مصر نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں حملوں اور شہرین کو نشانہ بنانے کا سلسلہ روک دے اور جنگ بندی کی طرف واپس آئے مصر نے غزہ پٹی میں حالیت جارہیت اور کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے بیروت میں امریکی سفارت خانے نے ہفتے کے روز ایک بیان میں لبنان میں جاری پر امن مظاہروں کی حمایت کا اعلان کیا ہے بیان میں امریکی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ لبنانی عوام کے پر امن اور قومی وحدت کی علامت کے مظاہروں کی حمایت کی جائے گی سودان کی ایک عدالت نے معذول سابق صدر عمر البشیر کے مالی بدعنوانی کے مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے کے لیے چودہ دسمبر کو آخری تاریخ مقرر کی ہے عدالت کی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سابق صدر کے خلاف دسمبر میں بدعنوانی کیسز کا فیصلہ سنائے جائے گا چودہ دسمبر کو فرد جرم آئد کرنے اور دفاع سے متعلق فریقن کے دلائل تحریری طور پر عدالت میں پیش کیے جائیں گے اور فیصلے کے اعلان کے سوا اب مزید کوئی سماعت نہیں ہوگی آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ریڈیو زرنبش کی روزانہ کے نیوز بلٹن کے ساتھ سار آپ ہماری تمام نشریات ہماری ویب سائٹ www.zrumbish.com کے علاوے زرنبش کی فیسبوک پیچ اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں موسیقی